موسیقی اور لیفت وینٹیکل سے آپ کا ایوٹا اور ایوٹا سے پوری باڈی کو ملے اس طرح کی ایمولائی کو ہم کہتے ہوتے ہیں پیراڈاکسکل ایمولائی اور اس طرح کی ایمولائی ہم کس میں دیکھتے ہیں جس کے اندر ایٹریل سیپٹا نہیں ہوتا صحیح طرح بنا ہوا فورامر ویل بن جاتا ہے ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے جناب آپ کا پیراڈاکسکل ایمولائی بہت ایمپورٹن ایم سیگوز ہے پتہ ہونا چاہیے کہ پیراڈاکسکل ایمولائی ہم کس میں دیکھتے ہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہی ہاں جی جناب ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کے اندر ہم کونسا ایمولائی دیکھتے ہیں ہاں جی یہاں تک کوئی ایسا بچہ جس کو نہ سمجھائی ہو اوکے جی اب میں بتاتا ہوں اب بہت اچھا پوششنہ کی ایل نے کیا ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ سار پریشر تو لیفٹ پہ زیادہ ہوتا ہے تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف کیوں جائے گا اب جسٹ ایمیجن کرو یہاں پہ نا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جناب آپ کا لیفٹ سے رائٹ کی طرف پریشر ہے بلکل صحیح بات ہے جب یہ آپ کا بچو ایک طرح کا یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف پریشر ہوتا ہے نا تو اب جسٹ ایمیجن کرو کہ یہاں پہ پانچ لیٹر بلڈ ہے یہاں پہ تین لیٹر بلڈ ہے ٹھیک ہو کیا جہاں پہ پانچ لیٹر بلڈ ہے وہاں سے بلڈ آپ کا تین لیٹر کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا آپ نے یہ کہنا ہے کہ یار ادھر سے جو بلڈ ہوگا وہ کہاں جائے گا آپ کا ادھر جانا شروع کر دے گا جب ادھر بلڈ جانا شروع کر دے گا جب یہ بلڈ ادھر بہت زیادہ ہو جائے گا جسٹ ایمیجن کرو فائیو لیٹر سے تھیری لیٹر کی طرف جا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر یہ تھیری لیٹر والے کی طرف زیادہ بلڈ چلا گیا اس طرف تو پریشر زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ بات اکیل اپنی مائنڈ میں رکھنی ہے کہ لیٹر کی طرف جو آپ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو یہ جیسے آپ کے رائٹ کی طرف جاتا ہے رائٹ کی طرف جیسے جیسے فلور جا رہا ہے جیسے 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 جا رہا ہے تو جیسے جیسے جاتا جائے گا تو رائٹ کی طرف بھی پریشر پھر بڑھتا جائے گا اگر رائٹ کی طرف جب پریشر زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ رائٹ سے دوبارہ آپ کے لیفٹ کی طرف فلور چلا جائے گا بات کو سمجھے اکی نہیں سمجھے اور جب وہ کنڈیشن جب دوبارہ آپ کے رائٹ سے لیفٹ کی طرف فلور جائے اس طرح کے کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پیرا ڈاکسی کل ایم پول ہے آگے آجو جی فیٹل سرکولیشن فیٹل سرکولیشن ہے آپ کو بہت امپورٹن ایمشی کو اس لحاظ سے ٹاپک ہے اس کو ہم ابھی کرتے ہیں کہ ہاں جی جناب اس کے اندر کیا ایسا کارنامہ ہوتا ہے فیٹل سرکولیشن کے اندر اور کیا عصاب ہوتا ہے ایک مینار جی دیکھیں بچو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک طرح کا آپ لوگوں کی ایک وین ہوتی ہے جس وین کو ہم کہتے ہوتے ہیں امبیلی کل وین آپ کی یہ جو امبیلی کل وین ہوتی ہے یہ کہاں سے ملائڑ کو لے کے جاتی ہے آپ کے پلے سینٹا سے یہ بلڈ کو لے کے جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہنچی جناب آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ جناب آپ کے پلے سینٹا سے جاتا ہے اور بلڈ کون لے کے جارہا ہے وہ وین جو بلڈ لے کے جارہی ہوتی ہے اس وین کا نام ہوتا ہے اب جیسا کہ اب یہاں پر کیا لکھا ہوگا ہم نے رٹا نہیں لگانا ہم نے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا اور آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا اب یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ پلے سینٹا ہے آپ نے کہنا کہ بھائی جانے یہ پلے سینٹا ہے ٹھیک ہو کیا اب یہ پلے سینٹا ہے پلے سینٹا سے جو بلڑ جو ہے یہ جناب آپ کو اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ ویسے ریڈی ہوگا لیکن میں ایک طرح کا بلو کی طرف بڑھنے لگا ہوں کیونکہ ویسے سارا نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو اب جسٹ امیجن کرو کہ اگر فار اگزیمپل یہ پلے سینٹا سے آپ کا یہ اوپر کی طرف چاہ رہا ہے میرا آپ سے ایک پوششن ہے یہ آپ کی ویسے ایک ہے کے دو ہے امبلائیکل وین جو ہے وہ ایک ہے کے دو ہے امبلائیکل وین آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے ہاں جی امبلائیکل وین کتنی نظر آ رہی ہے امبلائیکل وین جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کتنی ہے ایک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ جو ہوتی ہے وہoder بلوڈ چلا گیا ایک تو بلوڈ چلا گیا ٹھیک ہو گیا اور جو دوسرا بلوڈ ہے دوسرا جو بلوڈ ہے وہ کدھر جا رہا ہے دوسرا جو بلوڈ ہے وہ آپ دیکھو کہ یہ جناب یہ جناب جو بلڈ ہے وہ دوسرا والا یہ اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جناب جس کے طرف بلڈ جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور liver کے اندر یہ کس کو بلڈ دیتا ہے courtesy line keい تو ہم نے کہا کہ جو بلڈ آپ کا فیڈس سے ہوتا ہے فیڈس سے ہوتا ہوا جو بلڈ ہوتا ہے وہ جناب آپ کا ایک طرح کا کہاں جاتا ہے وہ جناب آپ کا amblycable vean کے اندر جاتا ہے اور amblycable vean سے آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے زہا بیٹھا روپ ایک مٹھیت رہو ایک مٹھول کیجئے گا اچھا دی اب ہم جسٹ امیجن کریں کہ آپ لوگوں کا اب یہ ہوا کیا ہے یہ جو آپ کی امبلائکل وین ہے یہ کس کو بلڑ دیلی دو طرف ہی جا رہا ہے ایک لیور کی طرف جا رہا ہے دوسرا کس کی طرف جا رہا ہے یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفیری روینہ کبا تو دوسرا کس کو بلڑ دیتی ہے یہ آپ کا ایک طرح کا انفیری روینہ کبا بلڑ دیتی ہے اگل سمجھ آگی جی آپ نے کہنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہنڈی جناب جو آپ کا جو بلڑ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ جناب آپ کی امبلائکل وین کے ذریعے وہ جناب آپ کا ایک طرح کا آپ کا انفیری روینہ کے وقت زدیہ اندر جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے یہ جناب لیور کو بائی پاس کرتا ہے اور آپ کا وہاں پہ ہوتا ہے لیور کے پاس لیور کے پاس آپ لوگوں نے کہنا ہے ایک وینوزم ہوتا ہے ایک ڈکٹرس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈکٹرس وینوزم بہت important MCQs ہے آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ جو condition ہوتی ہے وہ ہے کیا آپ لوگوں نے یہ کہنی ہے کہ بھائی آپ کی جو ڈکٹرس وین ہے نمبر ون ڈکٹرس وین جو ہوتی ہے وہ جناب لیور کو بلڈ دیتی ہے یہاں پہ لیور کو کیسے بلڈ دیتی ہے with the help of duct which is known as a ductus وینوزم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ جناب آپ کا کہاں جاتا آپ کا inferior وینہ کے واقع اندر جاتا ہے تو mixing of oxygenation ڈیوز وین لیور نہیں وہ بھی آپ ادھر نہ جاؤ mixing یہ ہوتی ہے وہ اس کو بھی چھوڑو ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ جناب آپ کا inferior وینہ کے واقع اندر بلڈ چلا گیا اب جیسے یہ inferior وینہ کے واقع اندر بلڈ گیا اب یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ گوھر کرنا ہے وہ کیا کونسا پوائنٹ گوھر کرنا ہے دیکھیں میں آپ لوگوں سے question دیکھو اگر آپ یہ گوھر کرو یہ والا جو یہاں تک جو ہے یہ vessel کا رنگ کونس ہے یہاں تک جو vessel کا رنگ ہے وہ کونس ہے یہاں تک جو vessel کا رنگ ہے وہ کونس ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ کیا ہے یہ آپ کا بلو ہے ٹھیک ہو گیا تو کونسا یہ بلڈ ہے آپ نے کہنا ہے کہ یہ ابھی آپ کا deoxygenated blood ہے کونسا آپ کا deoxygenated blood ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا وہ ہے اب دیکھو آپ نے یہ قول کرنا ہے کہ یہ deoxygenated blood inferior وینہ کے واقع جیسے ہی یہ liver کے اندر پہنچتا ہے تو اس کا رنگ کیا بان جاتا ہے اس کا رنگ کیا بن گیا اس کا رنگ تو لال بن گیا ٹھیک ہو گیا اس کا رنگ کو لال بن گیا اوہ بھائی اس کا رنگ کیوں لال بنا اس کا رنگ اس وجہ سے لال بنا یہ oxygenated blood اس وجہ سے ہوا یہ جو umbilical vein ہے اس نے اس کے اندر blood دیا کہ اس نے blood دیا umbilical vein نے دیا blood with the help of portal vein کیسے اوہ بھائی اس طرح یہ دیکھو یہ portal vein یہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس طرح دوسرا کیا ہے اس نے direct کیا کیا اس نے direct کیا کیا اس نے direct آپ کا ادھر blood دیا with the help of a ductus venosum with the help of a ductus venosum اگر آپ یہ گوھر کرو اس picture کو تو آپ کا confirm ہو جگا کہ یہ جو picture ہے وہ کہاں جا رہی ہے یہ آپ کے لیور کے اندر inferior veinہ کے واج وہ اس کے اندر جا رہی ہے یہ کیا ہے یہ picture جو ہے یہ یہاں سے میں بات داروں یہ کیا ہے یہ آپ کی umbilical vein ہے تو آپ inferior veinہ کے واج اندر umbilical vein تو blood جا رہے گا ٹھیک ہو گیا please repeat کر دے connection چلا گیا تھا اچھا اب تھوڑا سا میری بات سنو میں بتا دے تو ایک میں دیکھو for example آپ لوگوں کو پتا ہے چلا کہ یہ جو blood ہے اس کے اندر کیا ہوتا آپ کا umbilical veinہ کا blood ہوتا ہے umbilical veinہ کے اندر جو blood ہوتا وہ oxygenated blood ہوتا ہے تو یہ کیا جا رہا ہے یہ دو طرف تیر کا نشان بار رہا ہے ایک کہاں یہ کلیور کی طرف دوسرا کیا ہے دوسرا آپ کا inferior veinہ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ نے کہنا inferior veinہ کے اندر جو liver کے اندر جو blood جاتا ہے وہ کیسے جاتا ہے وہ جناب with the help of doctor spinozum جاتا ہے کہاں جاتا آپ کا doctor spinozum سے جاتا ہے اب دیکھو تھوڑا سا گور اگر کرو کہ یار جو نیچے سے inferior veinہ کے واہ آ رہی اس کا رنگ کیا ہے اس کا color تو blue ہے لیکن جیسے بچوں inferior veinہ کے واہ یہ اس کے اندر blood جائے گا تو یہ رنگ کیسا ہو گیا اب یہ رنگ کیسا ہو گیا یہ red ہو گیا اور red کیوں ہوئے اس وجہ سے کیونکہ oxygenative blood risk کے اندر آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کس کو bypass کر رہے ہیں یہ کذر سے گذر رہے ہیں liver کو bypass کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ liver کو bypass کرتا ہے اور اس کے بعد جو blood ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے آپ کا right arteria کے اندر جاتا ہے کوئی ایسا بچہ جس کو ابھی تک بھی سمجھ نہیں شاباش آپ کا یہ right arteria کے اندر blood چلا گیا anyone تو آپ لوگ کو پتا چل گیا کہ یہ جو blood ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے وہ جناب آپ کے right arteria کے اندر جاتا ہے اب دیکھیں یہ جیسے ہی جناب آپ کے right arteria کے اندر blood جاتا ہے تو یہ ماں کے پیٹ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہ intrauterine period کی بات ہو رہی ہے یہ fetal life کی بات ہو رہی ہے تو مجھے اب آپ لوگ نے بتانا جو pressure ہے وہ right side پہ زیادہ ہوگا یا left side پہ زیادہ ہوگا شاباش جو pressure ہے آپ کا right side پہ زیادہ ہوگا یا left side پہ pressure جو جو right side پہ جب یہ pressure زیادہ ہے تو کیا ہوگا right side پہ pressure زیادہ ہونے کی ویدہ سے جو blood ہوگا وہ کیا کرے گا وہ with the help of a for a man o well تو آپ نے کہنا ہے کہ for a man o well کی مدد سے یہ جناب right سے left کی طرف آپ کا جائے گا ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد آپ لوگ نے کہنا ہے کہ ہنجی ایک اور condition ہوتی ہے وہ کیا condition ہوتی ہے آپ دیکھو تو یار یہ تو آپ کا inferior وینا کے واقعہ یہ کون سا blood تھا inferior وینا کے واقعہ بلار تھا اب آپ کی بچہ جو ہے بچے کا سار ہے کے نہیں بچے کے ہاتھ ہے کے ہاتھ ہے جو بچے کا سار ہے جو بچے کی نیک ہے جو بچے کا face ہے ادھر سے جو بلار لے کے آتی جو بڑی وین سب سے ہوتی اس کا نام کیا ہوتا ہے شاہب باش یہ بتائیے ادھر سے جو بلار لے کے آتی اس کا نام کیا ہوتا ہے جو سب سے بڑی سپیریئر وینہ کے واہ اور جیسے ڈیریکٹ ورائٹ اٹریم کے اندر آئے گا میرا آپ لوگوں سے question for example ایک چیز اوپر سے نیچے آتی ہے اور ادھر سے جناب یہ اتنی سپیس ہے اوپر سے نیچے آتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ جناب ادھر سے اس طرح جاتی ہے میں آپ لوگوں سے question پوچھتا ہوں جو ادھر سے اس طرح جا رہی ہے اس کو آپ نے کہنا ب ہے ب کا ادھر آنے کے چانسز زیادہ ہیں جو اوپر سمجھے یہاں بتا دیں مجھے یہاں تک شاہ باش کوئی ایسا بچہ جس کوئی بھی question کسی بھی طرح کا ہو اب ہم اس کو آگے continue کرتے تو آپ ماں کے پیٹ کے اندر لنگز کام کر سکتے شاہ باش بتائیے گا کہ اس کے لنگز کام کریں گے اس کے لنگز کام نہیں کریں گے جب اس کے لنگز ہی کام نہیں کرتے تو بلڈ کیا کر لینے جائے گا بچوں بلڈ جو ہوگا وہ ادھر سے ایک شنٹ مارتا ہے اس طرح کا رستہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتی ہے لیفٹ سائی سے آپ کا نکلتا ایوٹا لیفٹ سائی سے آپ ایوٹا نکلتا تو یہ اس ایوٹا کے اندر جاتا اور یہ جو رستہ جو پلمونری آرٹی اور ایوٹا کے درمیان میں جہاں جو جو ہوتا ہے وہ جناب ادھر سے ایک طرح کا ایوٹا کے اندر جا رہا ہے اس رستے کو ہم کہتے ہوتے ہیں اس رستے کو ہم کہتے دکٹس آرٹری 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 جناب پلمونری آرٹی سے جو جاتا ہے آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے شاہ باش یہاں تا کیوں کیونکہ پلمونری رزیسٹنس ہوتی ہے کیوں کیونکہ لانگز آگے کام نکال رہے ہوتے وہاں پہ آگے رزیسٹنس ہے جو سارا ہوگا وہ پیچھے کی طرف جائے گا جب پیچھے کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا پلمونری آرٹری سے جو بلنڈ ہوگا جنب آرٹک آرٹری کوئی ایسا بچہ جس کو آرٹری شای بچہ یون آرٹری کھلیر 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 تو انجھ دکھتا ہے کوئی 5-6 بچیں ہیں جو کلیر کہہ رہی ہیں موسیقی